ہلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس انجیکشن کے بارے میں جو کی ایبڈومین پین میں یوز کیے جاتے ہیں یعنی کہ پیٹ درد میں استعمال کیے جاتے ہیں اور دوستو اگر آپ میڈیکل سٹوڈنٹ ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جس سے کہ آپ کو ہر طرح کی میڈیسنز کی جانکاری ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو سب سے پہلا انجیکشن ہے ڈائی سائیکلومین جو کی میفٹال اسفاس کے نام سے بہت زیادہ فہمس ہے اور ہر جنگہ ایزیلی اویو لیول ہو جاتا ہے اگر اس کے یوزز کی بات کرے تو یہ ہے کریم سونا یعنی کہ پیٹ میں مروڈ ہونا یا پھر پیٹ میں درد ہونا یا بلوٹنگ کی شکایت رہنا یعنی کہ پیٹ کا فولنا یا پھر ڈسکمفرٹ ہونا جیسی پروبلم میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اور دوستو نیکسٹ انجیکشن ہے ڈائی سائیکلومین اینڈ ڈائیکلومین ایک جو کی ایک ویڈال اسفاس کے نام سے بہت زیادہ فہمس ہے اور یہ ہے تب دیا جاتا ہے جب پیشنٹ کو ڈائی سائیکلومین سے کام نہیں چلتا اور اس کے یوزز کی بات کرے تو یہ ہے پین ایبڈومین بلوٹنگ اور ڈسکمفرٹ جیسی پروبلم میں کیا جاتا ہے اور دوستو اس انجیکشن کو اونلی انٹرامسکولر دیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں نیکسٹ انجیکشن کی یہ ہے ڈروٹاوین انجیکشن اس کا یوز تب کیا جاتا ہے جب ڈائی سائیکلومین اینڈ ڈائیکلومین ایک سے آرام نہیں مل پاتا اور دوستو اس کے یوزز کی بات کرے تو یہ ہے ایبڈومین پین میشٹول پین اینڈ اسٹون پین میں یوز کیا جاتا ہے اور دوستو یہ ہے ہوسپیٹل میں اس انجیکشن کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے امرجنسی کنڈیشن میں یوز کیا جاتا ہے اور اگر اس کی روٹ کی بات کرے تو یہ ہے انٹرا وینس اینڈ انٹرا مسکولر دیا جاتا ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں نیکسٹ انجیکشن کی یہ ہے ہائیوسین انجیکشن جو کی بسکوپین کے نام سے بہت زیادہ فہمز ہے اور دوستو یہ ہے بہت زیادہ سیوئر پین ہونے میں یوز کیا جاتا ہے جو کی کلینک اینڈ ہسپیٹل میں موشلی یوز انجیکشن میں سے ایک ہے اور یہ ہے بلوٹنگ اینڈ کونسٹیپیشن میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ کونسٹیپیشن کی وجہ سے درد رہتا ہے تو اس میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ جو نیکس انجیکشن ہے یہ تب دیے جاتے ہیں جب ایبڈون پین گیس کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کہ گیس کو کم کرنے کے لیے ان انجیکشن کا یوز کیا جاتا ہے جو کی پینٹو فورٹی اینڈ ایسی لوگ کے نام سے آتا ہے اور دوستو ان میں سے ایک انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی انٹرا وینس دیا جاتا ہے جس سے کی زلدی ریجلٹ مل پائے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو فلیز فرینٹس ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جس سے کی آپ کو ایسی نولیجیبل ویڈیو ملتی رہے thank you so much watching for my ویڈیو